اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف اباسی کے ساتھ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے کل عدالت گیارہ بجے سے پہلے یہ فیصلہ سنائے گی کہ انتخابات کی تاریخ دینے کی ذمہ داری کس کی ہے لگتا ایسا ہے آج کے ریمارکس دے کر کہ عدالت تاریخ شاید نہیں دے گی لیکن صرف یہ تائین کرے گی کہ کام کس کا ہے ایک بات جس پر سب کا کنسینسز ہے کہ نوے دن کے اندر اندر انتخابات ہونے چاہیے لیکن جس بات پر کنفیوشن سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ یہ کام کرنا کس نے ہے ہر کوئی ایک جوسے کے ساتھ ڈال رہا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان نے گورنر کی ذمہ داری لگا دی گورنر کہتا میں نے اسمجیاں تعلیل نہیں کی اس لئے میری ذمہ داری نہیں آرٹیکل الیکشن ایکٹ کے سیکشن ففٹی سیون کے تحت جب صدر پاکستان نے تاریخ دے دی اسم نے گا یہ تو آرٹیکل سکس لگے گا کہ آپ کا تو کام بھی نہیں سب کو یہ پتا کہ یہ کس کا کام نہیں ہے یہ کسی کو نہیں پتا کہ آخر یہ کام کس کا ہے اور کون ہے جو اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا کیونکہ جس سے چاہے وہ حکومت سے ہو یا آپوزیشن سے وکیل تمام کے تمام اس بات پر تو متفق ہیں کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن ضرور کرانے ہیں اب کل جب فیصلہ آئے گا جو کہ محفوظ ہے تو اس کے بعد کیا یہ سیاسی بوران ختم ہو جائے گا دوسرا بڑا سوال کیا حکومت اس فیصلے کو مانے گی اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ عرفان قادر صاحب نے کالے پی وی پروگرام میں جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ اس فیصلے کو مانے گے تو انہوں نے اس پر کیا کازمی اگر یہ بینچ یہ کہہ دیتا ہے کہ صدر پاکستان کو اختیار ہے تاریخ دینے کا دیکھیں اگر اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں کہ یہ صدر پاکستان کو اس طرح کا اختیار دے دیتے ہیں اس آرڈر کو ہم کہیں گے کہ this is a void of the issue order so this order will have to be ignored this order will have to be ignored ایسے پی ایم اسپیشل اسسٹنٹ پرائیم منسٹر نے اس وقت افان قادر صاحب خاریہ سعاد رفیق صاحب نے بھی ٹویٹ کی کل انہیں کا جنابے والا جھگڑا جھگڑا الیکشن کی تحلیل سے پیشتر میمبرانے اسیمبلی کے ووٹ نہ گننے انہیں بلا جواز بس کالیفائی کر کے پرویز علائے کے حکومت بنانے سے شروع ہوا جد سائبان اور سٹیک ہولڈس کے اترازات کا جواب دیے بغیر کیا گیا فیصلہ نظریہ ضرورت پر مبنی متنازہ رہے گا سو حکومت ابھی سے اس فیصلے کو متنازہ بنا رہی ہے آہ مریم نواز شیف صاحب نے بھی کل اپنی تقریر میں الیکشن سے پہلے چند آہ اپنی فرمائشوں کی ایک لسک دی کہ اگر یہ فرمائشیں پوری ہوں گی تو یہ الیکشنز ہوں گے ان کی خواہشات کیا ہیں الیکشن سے پہلے سنیں الیکشن ہوگا ضرور ہوگا لیکن پہلے انصاف ہوگا پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے پہلے نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا یہ گناہ نواز شریف کو ہونے والی غلط سزائیں ختم ہوں گی فتنہ خان گھڑی چور پہلے اس کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کریں گے پھر الیکشن ہوگا نواز شریف کو آپ نے جو سیسیلین مافیا کہا گوڈ فادر کہا پہلے وہ الکابات واپس لینا پڑیں گے پھر الیکشن ہوگا سو یہ فرمائشوں کا ایک لسٹ دی مریم نواز شریف صاحبہ نے کے پہلے یہ ہوگا اس کے بعد الیکشن ہوگا مسئلہ یہ ہے اس ساری مریم نواز شریف صاحبہ کی بیانات سے کہ الیکشن کا فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا یہ فیصلہ حکومت نے نہیں کرنا الیکشن کا فیصلہ آئین کے تحت ہوگا اور آئین کیا کہتا ہے یہ فیصلہ اس آرٹیکل دو سو چوبیس یا ایک سو پانچ کے تحت ہوگا کہ یہ الیکشن نوے دن کے اندر اندر ہونے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی یہ خواہش اگر ہے تو کس کے سامنے اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے روف کلاسہ صاحب آج صاحب موجود ہے بہت شکریہ آپ علی نواز عبان صاحب آپ کے پر ایٹی اے لگی ابھی جی ابھی ابھی ایک اور ایک دفعہ آپ ہیں وہ لوگ جو 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 جوڈیشنل کامپلیکس کا گیٹ توڑ کے اندر داخل ہوئے سر آپ نے جو تکریریں سنا رہے ہیں میرے کہا اصل تو جوڈیشنلی کے خلاف دہشتگردی یہاں ہو رہی ہے ہم تو واقع انہوں نے بلایا تھا خان صاحب کو بلایا تھا وہ تو یہ تھوڑی کہا تھا کہ گیٹ توڑ کے اندر بڑھ جاؤں سر دیکھیں ہوتا یہ اگر آپ کے کہیں گے کام ٹھیک ہوا نہیں ہوا میں آپ کو سیمپل پر جب اتنے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں اتنے زیادہ تو ان کو کنٹرول کرنا آپ کے بچ میں نہیں رہتا سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں خان صاحب کے آپ کو یہ پتہ ہے کہ سیونٹی سکسٹی پنا سینئر سیٹیزن گنا جاتا ہے پاکستان میں خان صاحب سینئر سیٹیزن ہے؟ نہیں سنتے جائے گا میں آپ کو جو بات کرنے لگوں پہلے مان لے نا سینئرہ بات سنیے گا میں نہیں بہت 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 اور کرنے لگوں آپ بہت طرح لے گئے میں بہت نہیں تسی کہہ رہے پنجابی جی مثال کرنا مولا میں کن خیالہ چاہ تو تو کن خیالہ چاہ یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کہے آج ہائی کورٹ صرف آپ کو پتہ دو گھنٹے سیز پر لگے ہیں کہ ان کے بائیومیٹرک ہونے سکسٹی پلس کو نہیں سکسٹی پلس کی اگزیمشن ہے اگر آپ سکسٹی پلس ہیں تو آپ کو کہہ رہے خان صاحب سینئر سیٹیزن ہے اس لیے ان کے بائیومیٹرک نہیں ہونے چاہیے دیکھیں اتنا آسکیورٹی رسک ہے آپ کی طرف ٹرائ ٹو انڈرسٹینڈ پٹیشن لگ گئی ہوئی ہے وہ در وکیلوں نے پیش ہونا ہے اگر وہ نہ جاتے وہاں اور ان کی ایکسیپٹ ہو جاتی تو کیا فرق پڑنا تھا کیا کوئی مشکلہ کلیئٹ ہونا تھا اصل یہی بات ہے خان صاحب وہ گولیاں لگی میں ہیں مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے دعالت کی کچھ پروٹوکلز ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دہ پروٹوکل یہ دہ پروٹوکل اگر آپ مجھے اتصاب کورٹ کی بات کی میں ہمیں کہ نہیں ہونا چاہیے جب میں دوسری مثال یہ دے رہا ہوں کتنا تنقید ہوتی تھی جب حمزہ شباز کو بیسمنٹ میں زمانت مل جاتی تھی اور آپ کہتے تھے ہم کب مانگنے ہی اس آگڈار کو ملے ہوں دیکھو جی گھر میں لندن بیٹھ کے زمانتیں مل لیں سلیمان شباز آپ لوگوں کو بھی یہ حساس ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی ایک چیز پر تنقید کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ مل لیں امران خان صاحب جب وزیر آباد حملے سے پہلے کونسی کورٹ کے اندر نہیں ہے کونسی کورٹ کے اندر جا کے چاہے وہ ڈسٹری کورٹ ہے چاہے اتصاب کورٹ ہے چاہے ہائی کورٹ ہے چاہے سپریم کورٹ ہے ہر جگہ پیش ہوئے ہیں کونسی جگہ نہیں توہین مذہبروں نے فیس کیا توہین آئی ایم ایف انہوں نے فیس کیا توہین ابلاول شیخ رشید صاحب پر لگ گیا آپ کے گولیاں مار کے دیکھنے what else ہر جگہ تو پیش ہو رہے ہیں ایک ایک میڈیکل ہے اب مجھے بتائیے جس حالت میں میں آ جاؤں گا اس کے بعد ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل اس لیے ان کو ایکزامر ہوتا ہے اور لطیف خوصہ صاحب موجود ہے اگر جازت نہیں میں ان سے شروع کر لیتا ہوں کیونکہ زیادہ لیگل معاملات ہیں سابق آٹورنی جنرل بھی رہے ہیں سابق گورنر بھی رہے ہیں پنجاب کے خوصہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو میں نے شروع میں سنایا کہ اگر تو فیصلہ یہ آیا تو وائیڈ ایب نیشو کر کے اس کو اگنور کر دیا جائے گا کیا سرکار کے پاس یہ آپشن ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگنور کر دیا جائے کاشید بساد احترام میرے وہ چھوٹے بھائی کی طرح ہیں رفان قادر صاحب اور بعد میں وہ اٹینی جنرل بھی رہے ہیں پروزیکیوٹر جنرل نیب بھی رہے ہیں جاج بھی رہے ہیں بساد احترام یہ بات شاید صدر پاکستان کے جو تاریخ دی تھی اس حد تک تو شاید شاید یہ کہنے میں حق بجانب ہوں جس طرح نظر انداز کیا گیا ان کا جو تاریخیں دی گئی تھی چونکہ وہ ایگزیکیٹیو آثورٹی تھے لیکن سپریم کورٹ کے اگر فیصلہ ہوتا ہے تو آرٹیکل وان ایٹی نائن میں وہ بائنڈنگ ہے ساری عدالتوں پر اور آرٹیکل ایک سو نوے میں آرٹیکل ایک سو نوے میں آر اگزیکیٹیو آثورٹیز ایف ٹو ورک ان ایڈ آف دی سپریم کورٹ یعنی یہ اس سے بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ یہ حکم دیتا ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی خواہ و صدر پاکستان ہو وزیر آزم ہو کابینہ ہو کوئی اور ادارہ ہو ان کو ساروں کو ماننا پڑے گا اور اس کی جو ہے معابنت میں تمام سو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ آپشن ہی نہیں ہے یہ آپشن کہنے کا ہم اگنور کر دیں گے یہ تو پھر آپشن نہیں ہے آپ کے خیال نہیں نہیں یہ آپشن ہی نہیں ہے یہ بالکل آپشن نہیں ہے اور اگر ویسے شوق ہے توہین عدالت میں آنے کا تو پہلے بھی محترم رفاق قادر صاحب سر یہ ویسے آپ کے سارے سٹوڈنٹ اور آپ کے سارے چھوٹے بھائی آپ کے سامنے آتے تو کہ کیوں یہ اس طرح کے چھوٹے بھائی اور سٹوڈنٹ ہے جو اس طرح کے گفتوں کو کیا ٹریننگ کی ہے سر آپ نے ان لوگوں کی یار یہ چیزیں تو میں نے نہیں سکھائی تھی قسم لے لو مجھ سے لیکن میں کیا کروں اب دیکھیں نا اگر آپ کسی حکومت کے سپوکس پرسن بن جاتے ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ جو آپ نے مریم بی بی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو آپ نے تقریر سنائی فرمودات وہ بیان کیے تو وہ تو بلکل کسی قیمت پر بھی الیکشن کے حق میں ہیں ہی نہیں وہ کچھ بھی ہو جائے قیامت بھی آ جائے تو وہ الیکشن کہیں گے کہتے ہیں کہ جو ان کی باتیں اسے مترشیہ ہوتا ہے وہ مر جائیں گے الیکشن نہیں کروائیں گے تو یہ تو پھر انہی کی اگر زبان بولنی ہے تو پھر وائیڈ آب انیشو کہہ دیجئے گا نون ایسٹ کہہ دیں نون اگزسٹنٹ کہہ دیں آپ کہیں کہ یہ پر انکیوریم ہے جو مرضی کہہ لیجئے گا اس کی ٹرمنالوجی میں لیکن یہ بسد احترام عرفان قادر صاحب کے وہ یہ آپشن نہیں ہے اور خدارہ ایسا مشورہ نہ دیں جس سے جو ہے توہین عدالت میں ہماری دیکھیں توہین عدالت سے زیادہ پانچ سیکنڈ کی توہین عدالت کی اگزاکلی میں ہی کہنے لگا تھا سر وہ نا اہل ہو گئے تھے توہین عدالت سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس طرح کی مثالیں کیوں سیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو آگے جا کے انہی جماعتوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کل کوئی دوسرا آئے گا وہ آپ کی انہی بیانات اور انہی ایکشنز کو بنیاد بنا کے کہے گا جب آپ الیکشنز مانگیں گے یا کسی جگہ سپریم کورٹ کے فیصلے آپ کو سوٹ کریں گے وہ کہے گا ہم نہیں مانتے آپ اس وقت کیا دلیل دیں گے جب کوئی کہے گا ہمیں الیکشنز نہیں کرانے آئین یہ کہتا ہے کانون کانون یہ کہتا ہے کیا کریں گے اس کیس میں why are we setting these bad examples نہیں نہیں دیکھیں تاریخ سے بدقسمتی سے کبھی کسی نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے اگر محترم نواز شریف صاحب ہمارے ساتھ متفق ہوتے تو ہم تو باسٹ اے ون ایف کے ہی وجود کے خلاف تھے ہم نے یہ کہا جب 135 ترمیم ہم نے 8 ترمیم کے ذریعے آئین میں کی تو ہم نے بڑی منتیں کی بنتی کی کہ خدا رہ یہ زیاء الحق کی پیمند کاریاں کو نکال باہر پھینکیں کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے فتوے دیتا پھر ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں یا آپ برے مسلمان ہیں یہ اللہ کا اور انسان کا رشتہ ہوتا ہے خدا رہ ان چیزوں کو باہر نکالیے گا تاکہ وہ بھٹو کا اور میاں صاحب نے کہا تھا تو کہ میں تھے پھسڑا نہیں پیپلز پارٹی فسے نہیں تھے سکسٹی ٹو پھر آپ دیکھیں کاشف کیا ہوا پھر محترم امران خان امران خان صاحب نے بھی ویسے ایک انٹرمیو میں کہا تھا نہیں جانا چاہیے وہ بھی اسی میں پھسڑ ہیں سکسٹی ٹو آن ایف میں ہی پھسڑ ہیں دیکھیں نا میں ہم دیکھیں میں اور آئین کو پرو پیپل بنائیں دیکھیں بھٹو کا آپ کارنامہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جب اس نے کہا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو اس نے منذبت کر دیا آئین کی آرٹیکل ساتھ میں آرٹیکل ساتھ میں ریاست جو ہے وہ عوام ہے یعنی عوام کے مترشعے جو ہوتے ہیں ایوان نمائندگان اور اس سے جو ہے حکومت بنتی ہے یہی ریاست ہے اور آرٹیکل پانچ میں کہہ دیا کہ وفاداری ریاست کی سر لیکن اس میں پرابلم پتا کیا ہے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن کوئی پیپلز پارٹی بھی کئی گم گئی ہے مذہر فواد یہ تو لکھتی بھائی سے ایک سوال ہے کہ جو ایل ایفو کے لیچے جو جج منتے وہ آئین کے تیز بنے تھے عفان خادر صاحب ایل ایفو جج تھے لیکن اس میں پہ دیکھیں کئی چیز نہیں مجھے میں نے سوال کیا مجھے پتا ہے مجھے نہیں میں جو آپ سے سمار پوچھ رہا ہوں کوسا صاحب جو یہ تشریح کرتے ہیں عرفان خادر صاحب آئین گی لیکن سر اس میں کئی کیسز میں ایل ایفو ججز میں عرفان خادر صاحب کا نام تھا کئی کیسز میں water under the bridge کہہ کے بہت سی چیزوں کو چلنے دیا جاتا ہے اس کیس میں افتخار چودی صاحب نے خصوصی نایت کی تھی اور بہت سی ججز کو گھر بیج دیا تھا جو ایل اپوٹ کا تحت بنے دے اس کے پر آئیں گے میں خوصی صاحب بھی جواب دیں گے ابھی حالات دیکھ کر ڈیویلپمنٹس دیکھ کر جب کہا گیا کہ آپ اس میں مشاورت کر لیں تفاقی رائے کر لیں وہ تو نہیں ہونا لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی لگتا ہے کہ حالات سیاسی طور پر مزید خراب کر دے گا یہ جو مریم نوازشی صاحبہ میں ایک اور سوٹ سناتا ہوں جج اچھے جج برے یہ اچھے جج ہیں یہ برے جج ہیں یہ اچھے جنرلز ہیں اچھے جنرلز کا نام نہیں لیا لیکن ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ جنرل باجوا اچھے جنرل ہو گئے ہیں اور جنرل فیض اکیلے برے جنرل رہ گئے ہیں دونوں کو برے جنرل ہونا چاہیے تھا جن کے نام لیے جاتے تھے تقریروں میں تو وہ تو اسی طرح بدل گیا تھا آپ کو یاد ہوگا گجرمالہ کی تقریر میں دونوں کا نام لیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے کہ جنرل باجوا صاحب آپ اس کے ذمہ دار ہیں اور جنرل فیض نے یہ کر دیا جو کہ دونوں نے رل کی کیا تھا دی جی ایسے اپنے طور پر تو نہیں کر سکتے لیکن پھر جب مریم نواز شریف صاحب گجرمالہ پہنچی تو انہیں کہا تھا نو کومنٹ جب انہوں نے کہا آپ اس بیان پہ قائم ہیں میاں صاحب کے تو معاملہ تو ادھر ہی لگ رہا تھا کیوں پٹ اس پہ میں آوں گا بعد میں یہ جو فیصلہ آئے گا بھی آپ کا خیال میں سیٹل کرے گا ایشو کو سیاسی جو جو اس تنہوں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں میرا خیال ہے کنٹوورسی بڑھے گی اور جس طرح حکومت کا ایک اگریسیو ان کا سٹانس لگ رہا ہے کہ وہ اس پہ اس فیصلے کو وہ نہ مانیں جو بھی بات ہو رہی ہے ایک صدر پاکستان کو اگر وہ رائٹ دیتے ہیں کہ آپ ہی اس کو ڈیسائیڈ کریں اور آپ ہی یہ ڈیٹ دے میرا نہیں خیال حکومت اس کو ریزسٹ کرے گی دوسرا بھی آپ کہہ رہے تھے کہ ماضی میں اس طرح کی اگزمپلز نہیں ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں یا اگر اگر سپریم کورٹ نے کوئی اداروں کی مدد لی ہے اور ان کو سپورٹ نہیں دی کہ ان کو آنی ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا چیف جس سے سجاد علی شاہ والا کیس اگر آپ یاد رکھیں انہوں نے لیٹر لکھا تھا جنرل جہانگیری کرامت کو کہ جنب اس وقت سپریم کورٹ is انڈر فائر اور مختلف اس پر حملے ہو رہے ہیں آپ کیونکہ انڈر کے یہ ہی کانسٹوشنل کا عین جو بتا رہے تھا اسی کے حوالہ انہوں نے دیا تھا آپ آئیں اور سپریم کورٹ کو بچائیں اور ان کو شاید بڑی توقع تھی فروق الگاری صاحب جنرل جے کے جو ہے نا اینگ اور سپریم کورٹ کو بچائیں گے کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے یہ وہی آئین کی بات ہو رہی ہے اور جنرل جے کے نے وہ لیٹر جو ہے دیفینس ملسٹری کو بھیج دیا تھا مینز کے انہوں نے دوبارہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھیج دیا تھا کہ آپ اس لیٹر کو دیکھ لیں اور جس سے سجاد علی شاہ صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ it's time to go home اور وہ بعد میں جو کچھ ہوا وہ ساری حسٹری سو حکومتیں ہیں یا establishment جب کوئی آیتے ہیں defy کرنے پہ یا resist کرنے پہ آتے ہیں پھر وہ آئین شاہینا اور یہ چیزیں نہیں دیکھتے ہوتے پھر اپنے ہی وہ طریقے اسٹیبلشمنٹ نہ کرے یا آئین کو defy کرے اداری بھی بات ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ defy کرے سمجھ آتی ہے سیاسی قوتیں جن جو آپ کو یاد ہوگا جب قاسم سوری کی رولنگ آئی تھی اور رات کو یا اسی وقت ایک سو موٹو لیا گیا تھا عدالت کی جانب سے ایک اور فیصلہ بتاتا ہوں اور اس دن اس دن جمہوریت جیت گئی تھی اس طرح کے مواقع آئے ہیں کہ جب عدالت کے پاس ایک اور فیصلہ میں بتاتا ہوں جب یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹر افتخار چودری صاحب جو تھے وہ ای ایسی اسکر خان کیس میں انہوں نے فیصلہ دیا تھا جس میں جرنل سے اس وقت آپ کے اسلام بیگ صاحب تھے دورانی صاحب تھے انہوں نے جی ایج کیو کو لکھ کے بھیجا تھا ڈیفینس منسٹری کو لکھ کے بھیجا تھا ان جرنیلوں کے خلاف آپ کاروائی کریں آج تک کاروائی ہوئی ہے وہ بھی تو فیصلہ تھا نا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا نا اسٹیبلشمنٹ نہیں مانا کوئی فیصلہ بلکہ آپ کو یاد ہوگا جنرل کیانی نے پتہ کیا کہا تھا انہوں نے کہیں ماضی کے گڑے ہیں ان کو دوبارہ کھوڑنے کے کوشش نہ کریں سو ہم یہاں پہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہو یا پولیٹیکل ہماری الیٹ ہو جہاں پہ فیصلے کر لیں کہ ہم نے نہیں مانے وہ نہیں مانے گا ایک چیز پولیٹیکل الیٹ کی کوئی مثال دے نا کیونکہ مجھے تو یہ لگتا کہ عدالت نے جب بھی فیصلہ کیا ہے تمام تر تحفظات کے باوجود سیاستدانوں نے فیصلے مانے ہیں اب تک میری ذاتی رائی ہے نہیں آپ کی بات ٹھیک ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں مانے گا لیکن ماضی میں اس طرح کی مثالیں رہی ہیں کہ عدالتوں پر حملے بھی ہوئے ہیں اٹیکس بھی کیے گئے ہیں اچھا ججز کے خلاف کو بھی کرائی گئی ہیں وہ جو اس کے کوئی بینک کی بات کی جاتے ہیں سو میں پھر کہہ رہا ہوں حکومتوں یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس بڑے ان کے پاس ان پر سپیس ہوتی ہے جس کو وہ یوز کرتے ہیں اب میں تھوڑا سا جو خوصہ صاحب نے بھی بات کی نا دو تین بڑی اہم تھی کہ سکسٹی وان اے پہ کبھی اتراز ہے کبھی سکسٹی ٹو پہ اتراز ہے بلا بلا چیزوں پہ خوصہ صاحب نے یہ بھی کہا جی میں نے پہلا خون دیا تھا خوصہ صاحب نے مجھے یاد الیکشن کمیشن کا بہر کوئی لاہور ہائی کورٹ اگر خوصہ صاحب نے لہو دیا تھا تو اس کی قیمت بھی خوصہ صاحب نے وصول کی تھی مطلعہ کوئی مفت میں کام نہیں کیا خوصہ صاحب نے کیا تھا اس ملک میں کسی اور نہیں کیا یہ گورنر پنجاب بھی یہی لگے تھے سن تو لے نا پھر ہمیں بتائیں نا بیٹھ کیا جی کہ میں نے لہو دیا تھا قربانی دی اپنی لئے قربانی دے رہے تھا دو منٹ درہ سبر کریں کاشو بھی درہ سننے کون پر سننے دیں سننے تو صحیح نا گورنر پنجاب بھی یہی لگے اٹارنین جنرل بھی یہی لگے وزیر بھی بعد میں یہی لگے تو آپ لوگوں کو فیدے ہو رہے اتنا تو آپ اس میں لائرز مومنٹ میں شامل تھے اور بعد میں آپ اس کے بینیفیشری بنے نمبر ایک آجا دوسرا سکسٹی وان سکسٹی ٹو پہ آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب کے نہ یہاں پہ نائب ہو نائب کو یہ ختم کر دیتے ہیں سکسٹی وان سکسٹی ٹو کا نائب سے کہہ لینے لے اوہو الہتہ میں کہہ رہا ہوں کہوں کو نہیں ہونا چاہیے مطلب سیاستدان جو ہے جو ہمارا حکمران بنے آپ اس کی سکروٹنی کر سکتے اس پہ کیسز نہیں ہو سکتے اس کا کنڈکٹر نہیں آپ دیکھ سکتے اس کی اچھائی برائی نہیں دے سکتے کیوں کہ آپ ایک کامنر کے طور پر آپ کامنر نہیں ہیں جو وہ رولنگ لیڈ کے طور پر پارلی میٹ میں آتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں ایک ہولیر دینڈ دو کے طور پر پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں بہتر ہوں کارشف سے بہتر ہوں میں علی سے بہتر ہوں راوف سے بہتر ہوں تو میں سب سے بہتر ہوں پھر آپ کو تھوڑا سا اپنے اوپر کچھ قدگنیں آپ کو لگانی پڑتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارے یہ فری فرال ہو کس چیز کی سپیسپیکلی بات سر میں یہ کہہ رہا ہوں جو سکسٹی ون سکسٹی ٹو کے تحر جو وہ شرائط کی کی ہے سکسٹی ٹو ون ایف کی بات ہو رہی اسی کی بات کر رہی اس میں اور باقی سکسٹی ون سکسٹی ٹو میں فرق ہے دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں اگر آپ کونویکٹ ہے تو نہیں ہو سکتے اگر آپ نے یہ کیا تو نہیں ہو سکتے سکسٹی ٹو ون ایف کیا اگر آپ یہ نہیں ہیں یعنی آپ سگیشوس اور رائچس نہیں ہیں سادھے کر امین نہیں ہے تو آپ میمبر نہیں بن سکتے روہ تو پھر آپ کو پتا ہے روہ صاحب کسی کو بھی اس کو پر لگا میں بات سنے پھر آپ کو مجھے یاد ہے آپ کو بات سنے آپ جب آپ اس میں آتے حکمران بانے کے آتے ہوتے ہیں آپ کو بہت ساری قدر نے اپنے اوپر لگانے پڑھتے لیگل چلیں دیکھ لیتے ابھی نیب تھا سپوزلی تو نیب تو ہونا چاہیے وہ نہیں ان کے کام دیکھے نیب کو انہوں نے ختم کیا ٹوثلس کیا کیسے سیٹل کروا ہے گیارہ سو رہا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہیں سے ہماری پولٹیکس ویک ہوتی آپ کی پارلیمنٹ ویک ہوتی ہے یہ معاملات کہاں پہ جا کے اینڈ اپ ہوتے ہیں نیب میں ہوتے ہیں اب عمران خان صاحب نیب میں گئے ہوئے ہیں نیب کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں جو اس کا لاز بنائے گئے اسی کے خلاف گئے ہوئے ہیں جب پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ سارے لاز وہ بناتے ہیں جو پرسنل سپیسفیک ہیں جو آپ لوگوں کو ایک الیڈ کو فیدہ دے رہے ہیں کہ اتنے سے زیادہ کروڑ کی کرپشن ہے تو وہ کرپشن ہے اتنے سے کام کیا ہے کرپشن نہیں کیونکہ ہمیں اس کا فیدہ ہو رہا ہے سو جب آپ کا سیاستدان ویک ہوا ہے یہ کہتے ہیں اسٹیبیشمنٹ ہم پہ حاوی ہو گیا ہم پہ عدالتیں حاوی ہو گیا ہماری پاورز لے گئے ہیں اور ہم بڑے مظلوم ہیں ہم بڑے شہد ہیں تو اس کی مین ریزن ایک پارلیمنٹ سے ہی آ رہی ہے کہ آپ کا پارلیمنٹیرین جو ہیں اپنے آپ اس کنڈکٹ پہ اس کریکٹر پہ اس انٹیگریٹی پہ اس آپ کیسا رول آف لا پہ نہیں کھڑے جس پہ ان کو کھڑا ہونا چاہیے تو یہ ویک ہوتے ہیں ان کا کریکٹر ویک ہوتے ہیں انٹیگریٹی ویک ہوتے ہیں تو دوسرے اداروں کو ٹائم ملتا ہے کہ آپ کی سپیس کو انکروچ کرتے ہیں جو بعد میں آپ کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ عدالتوں نے یا آپ کی اسٹیبیشمنٹ نے دیگر یہ فورسز جو ہیں انہوں نے آپ کی سپیس لے لیے آپ کی پاور لے لیے سو جب آپ اپنے آپ کو تمام ان سے اکاؤنٹیبیلٹی سے بہر کر دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پوچھا جا سکتا سکسٹی ون پہ ٹو پہ نہیں پوچھا جا سکتا ہمیں نیپ پہ نہیں پوچھا جا سکتا میرا خیال ہے پھر یہ پرابلم ہوں گے یہ بریک لے لوں بریک کے بعد مریم نوازشیر صاحب نے جو بات کی اس کے اوپر آتے ہیں مریم نوازشیر صاحب نے جو کہا ہے کہ الیکشن تب ہوگا آپ نے بلکل اپنے انٹرومیٹ ٹھیک ہے یہ ان کی خواہشات مبنی ایک تقریر تھی اور خواہشات ہو سکتی ہیں ان کی خواہشات تو مریم کی وحثے بھی بہت ہیں میری پارٹی میں انکل نہیں ہونے چاہیے ان کی خواہش ہے اسی طرح کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتی ہیں آپ کوئی نہیں ہیں پاکستان میں جو کونسٹیٹوشنل اتھارٹی ہے الیکشن کرانے کی وہ الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ اس نے الیکشن کرانے اب صرف سوال کا جواب کا لانا ہے کہ جو صدر محملک دیٹس دی ہیں جو الیکشن کمیشن نے دی تھی گورنر کو کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ بھی فیصلہ کرے گی کل کوٹ کس کیس میں پریزنٹ دے سکتا ہے مطلب فائنل اتھارٹی کون ہوگی آخر میں الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے صدر محملکت ہو سکتا ہے گورنر ہو سکتا ہے پر نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن ہونا کرانے کس نے الیکشن کمیشن نے الیکشن نہیں رکھ سکتا آپ کی ان باتوں کے ثرو آپ نے الیکشن میں جانا اس تقریر کو سن کے آپ کو لگا کہ there is some sort of confidence مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس کہ الیکشن تو ہماری مرضی سے انسیکیورٹی مجھے تو کہیں آپ کو کہیں سے یہ نظر مجھے تو بہت انسیکیور لگ رہی ہیں آج کل جس طرح ججز میں حملے کی ہیں جنرل باجوہ کو نکال کے جنرل فیس کی تصویر لگا دی جنرل فیس 2019 میں ڈی جی آئی ایس ای لگے تھے اور ڈی جی سی تھے نا پہلے whatever he was running the show even as ڈی جی سی اس وقت ہے اگر سب سے زیادہ وہ رول کہتے ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیس کی اوپر دیا تھا نواز شریف نے تو جنرل باجوہ کو کیوں ایکزیٹ دے دی انہوں نے جنرل باجوہ اچھے ہو کہتے ہیں کچھ جنرل اچھے بھی ہیں جنرل باجوہ جنرل اچھے بھی ہیں جنرل باجوہ یہ تو کہہ رہو نا مافیا کی طرح رول پلے کرتے ہیں if you are with me if you are with me it's fine if you are you have to be with me or you have to against me تو یہ اس طرح نہیں چل سکتا ان کی خواہشات ہیں بیانیاں بنانے کی کوشش ہو رہی ہے ابھی ہمیں فوج نہیں مل رہی بیانیاں بنانے کے لیے کیوں انہوں نے ووٹ کو عزت دو کنارہ چھوڑ کے بوٹ کو کنارہ شروع کر دیا ہے اب ایک عدلیہ بچی ہے اس کے اوپر انہیں کر دیا ہے آج انشاءاللہ کل فیصلہ ہے گا کاشی بھائی اور یہی مریم آپ کو الیکشن لڑتی نظر آئیں گی کل مجھے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا خوصہ صاحب لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا سیاسی بوران آپ کے خیال میں because you've been a politician or long time اور آپ نے بڑی کلیر کٹ پوزیشنز دیکھ لی ہیں politicians کی آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ سیاسی بوران ختم کر دے گا یا سیاسی بوران چلتا رہے گا آپ کے شاہد either way جو میں فیصلہ کر دے گا کاشی تھوڑی سی مجھے اجازت دے گا ضرور ضرور کہ میں اپنے 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 دبنگ بھائی جو میرا ابھی میرے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ میں نے انعام لیا ایک سر اپنا خون دینے کا مجھے معافضے ملے یہ میں ان کی صرف یاداشت کو ذرا کرنا چاہتا ہوں میں پرووک کبھی نہیں ہوا نہ اب ہوا ہوں ان کی بات سے ایک بات تو یہ ہے کہ میں یونیورسٹی لاو کالج کی صدارت سے لے کر تین دفعہ ہائی کورٹ بار کا صدر رہا تین مرتبہ کنزیکٹیو پانچ سال کی اپنا پاکستان بار کانسل کا الیکٹڈ میمبر رہا چیئرمین ایگزیکٹیو کمیٹی اور پھر سینیٹر تھا سٹنگ سینیٹر تھا جب میرا سر پھٹا اس وقت سو اس لیے یہ کوئی میرے خون پھٹنے کی وجہ سے مجھے کوئی گورنری یا ٹرینی جنرل یا بزارت نہیں ملی ماف کیجئے گا میں نے ایک جذبے کے تحت حب الوطنی کے جذبے کے تحت دھٹی مانگ سے پیار کے تحت میں نے آئین کی بحالی کے لیے جو ہے اپنا یہ جدو جہد کی تھی جس پر میں بروٹلائز ہوا سو یہ کہنا کہ مجھے معافضہ ملا اس خون بہانے کا خدا کے لیے ایسی باتیں ناکیا کریں میرے سرائی کی بھائی آپ کو میں بہت عزت کرتا ہوں لیکن پرسنل جب آپ بات کرتے ہیں تو ذرا سوچ لیا کریں سوچ سمجھ کے ذرا ازام بھی لگایا کریں میں بریک میں بھی کہا میں اس نے بھی کہا میرا ازادی یہ ماننا یہ ہے کہ میں بہت عزت کی ہے میرے بھائی نے لیکن میں آپ از میرا بھی ایک بھی ہوئی ہے میں بہت عزت کرتا ہوں یہ خوصہ صاحب کا پیٹر ہوئی ہے بھائی اللہ کی کس پر بہت عزت کرتا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں سیاستدان جو آتے ہیں دنیا بھر میں یہ پتہ بھی اسٹیابیج تھیوریز بھی ہیں یہ سینٹیفکلی یہ پروون بھی ہے چلیں آپ عوام کو مسئل کرنے نہیں آتے ہیں سب سینٹیفک تھیری ہے سب کو پتہ ہیں میں آپ کو بہت ساری بھوکس ہیں اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے میں نے آپ کی سینٹیف کیری مان لی پر میرا ٹاپک کچھ اور ہے خوصہ صاحب جو آئے تھے کوئی پبلک کے لیے ٹھیک ہے خون بہا ان کا بڑی محنت کی سٹرگل کی میں نے لفظ جو اس کے بینی فشری وہ انام خود کو اپنے آپ کو دیرے میں انام پر لفظ نہیں ہو ان کا بینی فشری کا جو تحریک آپ نے چلائی تھی اس کے بینی فشری کون تھا آپ لوگ ہی تھے میں نے یہ بات کی ہے اتزاز احسن نے کیا کہا اتزاز احسن صاحب نے کیا کہا تھا وہاں سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے یہ جورت کر کے خوصہ صاحب بتائنا پر انہوں نے کہنا آپ کے جو لوگ وہاں پہ اس وقت ججے رسٹوریشن میں شامل تھے انہوں نے کروڑا روپے انہوں نے کمائے انہوں نے وہاں پہ جسٹس وہ جو تھے اس وقت کے آپ کی چیف جسٹس ہے ان کی عدالتوں کے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اکیلے نے وہاں پہ آکے آکے کیسز نہیں پکڑے تھے بڑے بڑے نام تھے جنہوں نے چیف جسٹس افتخار چودری کا نام جوز کر کے انہوں نے کروڑوں پہ کمائے تھے سوکر بینی فشریز تھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ان کی نہیں بات کر رہا دے رہا مینی پیپل اتزاز نے جن کا وہاں پہ کہا ہوئے سینٹ میں انہوں کے بینی فشریز تھے میں تو میں تو اس کی بھی ہٹ لسٹ پر رہا اس کی بھی ہٹ لسٹ پر رہا تھرو آؤٹ کیا باتیں یار روف کلاسرا صاحب جب مثال دیں تو خدارہ میں نے سارا ایک لاکھ یوز کہا لیا چلیں چھوڑیں سر اس کو آپ نے ختم ہوگا آپ نے جواب دے دیا سیاسی بوران ختم ہو جائے سیاسی بوران ختم نہیں ہوگا لیکن ایک بات میں اٹھ کرتا چلوں جتنی مثالیں دی ہیں وہ اگزیکٹیو آرڈر سے جو سجاد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آرمی چیف مجھے پروٹیکشن دے وہ اگزیکٹیو آرڈر تھا دیکھیں جوڈیشل آرڈر میں اور اگزیکٹیو آرڈر میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ انہوں نے ایک اسکوٹ مانگی تھی یا جو بھی مانگا تھا اس کی پابندی نہیں ہے لیکن جوڈیشل آرڈر کی ڈیفائنس کا کونسیکونس جو ہے دو سو چار آرٹکل میں سیدھا سیدھا آتا ہے اس لیے دو سو چار میں یہ آپشن نہیں ہے چاہے وہ قادر صاحب ہوں چاہے وہ مریم بی بی ہوں یہ ان کی چوئس نہیں ہے خوصہ صاحب ٹھیک ہو گیا آپ یہ کہیں پہلے بھی کلیرلی کہہ جو کہ اس میں چوئس ٹیم ہے ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہا رہا ہوں آج کیس سمات کے لیے مقرر کرنے کا جو طریقہ کار ہے جسٹس کازی فائیسہ صاحب اور جسٹس یا یا افریدی صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا اور انہیں بلایا کہ یہ کیا طریقہ کار رہا ہے وہ اس بیری کرٹیکل آف دو پروسیس یہ سارے پروسیس کا کل بھی آپ نے دیکھا چار جیزیس کے نوٹس آئے سوال یہ is this division کیا یہ تقسیم ہے کوٹ کے اندر جو سامنے آ رہی ہے کاشیف کاشیف this is very unfortunate and we are very perturbed as lawyer میں ذاتی طور پر بھی اور میری legal fraternity بھی اس پر بہت زیادہ perturbed ہے سچی بات ہے we are disturbed کہ یہ اس طرح سے یہ open میں نہیں آنا چاہیے اسی طرح آپ نے دیکھا جب elevation ہوئی ججز کی اس پر بھی ایک open جو ہے descent آئی اور قاضی صاحب نے بھی اور دوسرے ججز صاحبان نے بھی سردار تارک صاحب نے بھی سر لیکن میں آپ کو ایک بابتہ خوصہ صاحب اس میں میرا ایک اور سوال کہ میں بڑے کچھ ججز کو جان میں بات چیت ہوئی جس طریقے سے چل رہا تھا معاملہ اس سے کوئی زیادہ خوش نہیں تھے کہ آپ کو پتا تھا benches نہیں ملتے تھے ججز کو بڑے بڑے cases اور میں یہ recent past کی ہی بات نہیں کر رہا آپ پچھلے 20 سال میں چلے جائیں آپ کو specifically بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی جائرہ آپ زیادہ دیکھتے ہوں گے اور لوگ privately کہتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا اس کوٹ میں اچھا بہتر نہیں ہوگا کہ اب اس سے نظام بتر ہو جائے گا کوٹ کا یہ ججز آپس میں بیٹھ کر یہ فیصلے کر لیں گے کہ کوئی کمیٹی بنا دیں جس جو bench بنایا کریں تاکہ یہ bench fixing type الزامات تو ختم ہو اس سیاست سے دیکھیں کاشف میں خود پاکستان کی regulatory highest body کا پندرہ سال تک رہا ہوں اس میں ہماری یہ تھی ہمیشہ کہ یہ جو 1980 کے rules جو بنے ہیں یہ draconian rules ہیں جو سپریم کورٹ کے rules ہیں ان کے تابعے ہوتی ہیں نا یہ benches وغیرہ سارا بننا یہ بنیادی طور پر جب بھوٹو صاحب کو پھانسی 79 میں دی گئی ایکزیکیوٹ کیا گیا تو زیاؤلحق نے یہ کاوش کی کہ judiciary کو کس طریقے سوری وقلا برادری کو legal fraternity کو اور public کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے تو اس نے مل کر جو ہے اس وقت زیاؤلحق اور سپریم کورٹ کی اس وقت جو تھے جنہوں نے بوٹو صاحب کو ایکزیکیوٹ کیا تھا اسی کی بات کر رہا ہوں میں اسی میں انہوں نے جو ہے یہ سپریم کورٹ rules 1980 کے بنائے جس میں یہ benches کی constitution judiciary کے خلاف بات کرنا اور generals کے آرمی کے خلاف بات کرنا اس پر انہوں نے جو ہے یہ نہ صرف نااہلی کی بلکہ سزائیں تک دیں اور پھر benches کی constitution پھر اس کو review ہونا چاہیے سارے چیز کو سر میں میں آرز کروں نہیں نہیں اس میں law بنانا تھا جب میں senate میں تھا ہم نے ایک مل کر bill دیا تھا اس وقت opposition میں جو treasury benches تھیں اسم زفر صاحب تھے چاہے بندر صاحب تھے یا رانجہ صاحب تھے یا وسیم سجاد سے چونکہ یہ بھی وقیل تھے اور ہم جو ہے اس طرف بھی وقیل میں نے ایک opposition کی طرف سے bill دیا کہ یہ regulate کس طرح سے because it is dependent یہ rules جو ہیں یہ substitute نہیں ہے law کا ہم نے bill بنا کے دیا تاکہ اس کو انیس سو اسی کے اس کو ختم کیا جائے regulate کیا جائے سارے procedure کو اور benches کی بھی جو ہے constitution کس طرح ہوگی چیف جسٹس صاحب کی بات نہیں ہونی چاہیے کیا ہوا پھر اس وقت اور ان کے پریشر کی نیچے آگے انیسوی ترمیم کر دی یار اٹھار بھی کی بات نہیں کر رہا سر وہ الہدہ بیس میں کہہ رہا ہوں کہ it has to be regulated the procedures of the Supreme Court has to be regulated by law یہ اور law نہ ہو تو rules بنے کانون بننا چاہیے ہم نے بل بنا کے دیا سمرو صاحب اس وقت سینٹ کے چیئرمن سے انہوں نے اٹھا کے تو اسے ریجسٹرار کو بھیج دیا فور کامنٹ کیونکہ سپریم بل بنانے ہمارا مقصود تھا انہوں نے اتنے بڑا اس پر انہوں نے لکھا اس وقت کے جو چیف جسٹس چوزری فقار محمد صاحب نے کہ اس کو سٹرائک ڈاؤن ہوگا اور ہمارے رولز ہمیں اس کو ریگولیٹ کرتا تھا یہ تقریریں کرنے کی بجائے سیاستدان سے قانون صاحب ہی کر لینا یہ اگر بہتر ہوگا لے کس کی ہے مریم کی کورمن نہیں ہے تو الزام کسی اس کے لگا رہی ہے نئے بلاؤ چینج ہو سکتے ای ویم ختم ہو سکتی ہے پاکستانی ووٹنگ رائٹ ختم ہو سکتا یہ بھی کر لیں یہ دیکھیں اگر میں اپوزیشن میں ہونا تو میں یہ تقریریں کر سکتا ہوں یہ کہ سکتا ہوں کہ میں آؤں گا میں یہ کروگا ہماری حکومت نہیں ہے نومبر کے بعد آئی لیکن آگئی ہے میاں صاحب جب واپس آئی حکومت جتنی لیجسکل ہماری حکومت ہوتی تو میاں صاحب مطلب ہے جو نیب امیڈمنٹ ہے پاکستانی کی بائیومیٹری صاحب نے کی پر وہ 28 سے پہلے کی ہے اس کو بھی چینج کرانا چاہتی ہیں یہ تو آئے کا ٹائم تو بھائی دیکھیں نومبر سے پہلے تو ان کی گورنمنٹ کہتی نہیں ہے تو اس میں جتنی طرح میم غلط ہوئی ہے تو آگے چینج کرا دے تقریر میں کہہ دیں میں آوں گی اور جتنی پرسن سپیسیفک نیب میں میڈمنٹ ہوئی میں چینج کر دوں گی پاکستانی کے ساتھ میں کھڑی ہوں پاکستانی کے رائٹس کے لیے میں ختم کرا دوں نہیں حکومت ہی نہیں حکومت ہی نہیں جنرل بادویس صاحب کا نام ٹاپ فائی میں غائب کیوں ہے یہ بڑا میرا مسٹیریوس ایک سوال بڑا آلہ مسٹیریوس کیا سکتا ہے عمران خان صاحب اور مریم نواز صاحب کی برادر انڈسٹیننگ ہو چکی ہو نام تو دونوں کے آرہے کوئی ایک مسنگ تو نہیں ہے اگر مریم صاحب جو ہیں جنرل فیض صاحب کو ٹارگٹ کرتے تو عمران خان صاحب جنرل بادویس صاحب اٹھائے وہ آکے ان کو کرتے ہو شریف صاحب کی اور بین جی بھٹو صاحب کی زرداری صاحب کی ان کی بیٹر ان کے انیمیٹیز نہیں ہیں کوئی میرا خیال عمران خان صاحب کی مریم کی بھی اسی طرح کی انیس بیس ہو سکتی نا ماضی میں اگر ایک دوسرے کو پریس بیپل سپارٹی لے تھی بیس بیس ہو رہے اللہ بھئی اور سائیٹ پہ جار بھئی بھئی آپ چودری پرویز علی کو ڈاکو کہا پنجاب کو وزیرا بنا سکتے مریم کے ساتھ آپ کیوں بھئی بھئی چیف ہیں ذرا آپ ان پہ ہاتھ ہولا رکھیں تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا ہے یہ بھی تو ہے نا باجوا صاحب نے کہا کہ میرے پر امران خان صاحب بھی ساری ٹیپ ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں کھوچھا ہوئی اید یہ ٹیپا نہیں تو اس نے ساری ہی ٹیپا ہوئی بہت حال میرا یہ خیال ہے اس میں قوم کو شکایت کا موقع ہے دونوں میٹروں میں اپنے اپنے جنرل بانٹے ہوئے دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں سو یہ شکایت ہے دو ہے ٹھیک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں دونوں غلط کہہ رہے ہیں دونوں کا اپنا پوائنٹ ہے بھی ہوئے برجہ نے آپ اور میں تو اس کو پریوی نہیں ہے نا بہت ساری چیزوں خان صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو وزیراعظم رہے سے ملکے انہیں بہت سارا پتہ ہوگا اچھا مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں تو وہ خود کہتے ہیں پریمیسٹر کی بیٹی ہیں وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھتی تھی ان کو بھی بہت سارا پتہ ہوگا ان کے پاس بھی نالج ہوگا انفرمیشن ہوگا دونوں جو ہیں نالجی بل لوگ ہوگا عمران خان صاحب ہوں یا مریم صاحب ہوں تو کیسے ہم ڈاؤٹ کریں وہ غلط کہہ رہے ہیں اچھا اگر سپریم کورٹ کالے ایک نون کمیٹل صاحب فیصلہ دے دیتی ہے حکومت جانے پریزیڈنٹ جانے ہمارا خیال ہے یہ اختیار گورنر کا دیتا دے نہیں دیتا نہ دے پھر کیوں دیکھیں ہماری سٹرگل تو جاری رہے گی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے we want آئین کے اندر بڑی کیٹیگوری کے لیے سارے جتنے بھی مین لوئیز ہیں لطیف کوسا صاحب کیونکہ مرسا دوسرے تیسرے شو میں ایک ساتھات ہیں یہ کیا کہہ چکے ہیں باقی اتزاز حسن کیا کہتے ہیں اکرم چلے وہ آج پہ مانتا ہے کہ نہ پہ دن گندر الیکشن ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے let's go آپ جو worst scenario سوچ رہے ہیں ہماری تو political struggle ہے پاکستان کے constitution کو بچانے کی struggle ہے اس قانون اور جبر کے خلاف struggle ہے وہ ہماری continue رہے گی پر ایک چیز کا انکلین ہو جائے گی کہ پاکستان کے اندر کوئی constitution نہیں ہے دیکھیں ہم دیکھیں ہم ہمیشہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتے ہیں ہم نے کہا چار چار حلقوں میں داندلی ہوئی ہے مجھے یاد خان صاحب نے تقریر کی ادھر سے کھڑے ہوئے چودہ نصار صاحب انہوں نے کہا جو محبے وطن پاکستانی ایک تقریر کر رہا تھا اور ہم چار کی جگہ 64 حلقوں کو کھولنے کو تیار ہے والکے نہیں کھولیں وہ کیے ہم نے دھرنا دیا تو اس گیا کوٹ میں کوٹ نے بہتر پوائنٹس کے اوپر اس کا فیصلہ دے دیا ہم مانگے وہ دھرنے کے بھی کچھ محرکات ہیں جب آپ سپریم کورٹ کے decision کی بات ہو رہی اس وقت تک سپریم کورٹ کے decision کی بات ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ نے جو decide کیا ہم نے اس کو منوان قبول کیا کرنا سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے کے بلاوہ کسی اب اچھا رہا نہیں ہے مجھے problem یہ ہے کہ جب یہ کیوں نہیں سوچتے کہ مستقبل بھی آنا ہے ایک time آگے بھی آنا ہے اس میں جو آج آپ کر رہے ہیں یہی بنیاد بنے گی آگے جا کے کوئی election ملتوی کرنے کے لئے کہے گا پیسے نہیں ہیں کوئی دوسرا کہے گا عاروز نہیں دیں گے اور تھی قدیر کے سیورتی نہیں نہیں سیحسان طریقہ ہے کاشے بھائی میں آؤں میں اکانومی کا بیڑا گھر کروں کرپشن کروں پانچ سال اور اس کے بعد کہوں کہ خزانے میں پیسہ نہیں میں election نہیں کرا سکتا election آگے کرا یہ تو مجھے آپ کہہ رہے ہیں یہ کرو ٹھیک اب میں بریک لے لوں جی ہے ایک بریک لیتے ناظرین دیکھو دو آپ کے ساتھ بلکم بیک ناظرین کل فیصلہ آئے گا کل کا فیصلہ کیا ہوگا یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن امید کرتے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی ہو سب اس کو اس پر عمل درامت کریں گے اس فیصلے کی عزت کریں گے تیرہ اختلافات آپ کا بھی رہتا ہے کہ ہی فیصلوں سے فیصلہ پبلک پروپٹی ہوتی ہے